موسیقی جب ہم احتجاج کی کول دیتے ہیں تو ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آکے دکھاؤ آگے ہیں آجاؤ ہم بہت سارے سینر ڈکٹروں کے ڈگریان پر جالی ہے اس معلوم کے لئے کوئی ہسپیٹل نہیں بنا ہوا ہے آج ہم مطالبہ کرتے ہیں وقت و حکومت سے فورس کمانڈر سے سپریم ایفلڈ کورٹ کے جج سے کہ ہمارے لئے بھی حالق جو ہے نا ہسپیٹل تعمیر کی جائے گلگت میں دکھاؤ کا آپس میں کوئی تصادم ہوا پہلا حصہ اس کا یہ ہے ہم دپارٹمنٹ کے اندر کیا چل رہا ہے دکھاؤ کا آپس میں تصادم کس بنیاد پر ہوا اس کو ہم دپارٹمنٹ پر چھوڑتے ہیں دپارٹمنٹ انکوائری کریں اور دیکھ لیں کہ کون سے ڈاکٹر کی کیا گلتی ہے ہمارا یہاں اکھٹے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ڈاکٹروں کے آپس کے تصادم کے فوراں بعد ہسپیٹل کا تمام عملہ اکھٹا ہو کر ایک ڈاکٹر کا زود و کوب کریں اس کے بعد ان کو یرگمال بنایا جائے اس کے بعد ان کے خلاف نشے میں ہسپتال پر حملہ آور ہونے کی ایک مضموم کردار کشی کی مہم چلائی جائے اور فیرے فائیار کی درخواست بھی ان پر دی جائے اور بدلے میں انسانی حقوق کے کارکن کنسرن سٹیزنز جب یہ بات کریں کہ یہ ظلم ہوا ایک ڈاکٹر کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تو ترہ ترہ کے عظامات ان کو سامنا کرنا پڑے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کچھ آپ کا ہوا ہے وہ ڈپارٹمنٹ جانے مطلقہ ڈاکٹر جانے اس حادثے کے فوری بات جس طرح سے ایک جتھے نے ڈاکٹر پر حملہ کیا جس طرح سے اس کی کردار کشی کی کوشش کی گئی ہم اس کی مضمت کے لئے یہاں کھڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو کہ آیا باہر جس جتھے نے حملہ کیا وہ اندر والوں کی ایمہ پر کیا یا وہ کوئی اس سے ہٹ کر واقعی تھا اس کی جوڈیشل انکوائری ہو اور سب کے سامنے لائے جائے کہ کیسے یہ ممکن بنایا گیا کہ ایک ایسی جگہ جو دار الامان ہے مریضوں کے لئے جس پر گلگت بلتستان کے ہر زلے سے ہر مطلب فکر کے لوگ بیمار کا مسلک نہیں ہوتا بیمار کا مذہب نہیں ہوتا مرنے والے کا مسلک نہیں دیکھا جاتا بیمار اور مرنے والا دکھی انسان اپنے علاج کیلئے چاہتا ہے اگر علاج کرنے والے اگر ہمیں یہ تاثر دے تو اس سے زیادہ شرم اور افسوس کی بات ہمارے لئے کوئی نہیں ہے ہمارا سیول سوسائٹی کی طرف سے صرف اور صرف یہ تقاضہ ہے کہ خدا رہا ہوش کے ناکھن لیں مسیحائی کو فرقہ وارانہ نہ بنائے بیماروں کے علاج کو مسلک زدہ نہ کریں یہ تاثر کہاں سے آیا ہم پر پھر الزام ہوگا میڈیا کے ساتھیوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں ہم پر پھر الزام ہوگا کہ یہ نیرٹیف ہم نے دیا نہیں یہ سرکار اور انتظامیہ وضاحت کرے کہ کیوں اندر کے چھوٹے جگڑے کو بڑا بنا کر باہر درجنوں افراد نے ایک ڈاکٹر کو نیحتے ڈاکٹر کو حملہ کر کے زود و کوپ کیا اور اور میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایک ڈاکٹر نے نشے کی حالت میں دتھ ہو کر ہسپتال کے اندر گس کر ڈاکٹروں پر حملہ کیا آپ آپ سنیں کہ ڈاکٹر ایجاز عیوب کو ڈی ایس کیوں میں اٹین کرنے والے پہلے ڈاکٹر ڈاکٹر سمر عباس نے انیشل اسسمنٹ کی ریپورٹ میں یہ واضح طور پر لکھا کہ کوئی ڈرگ بھی اس کا اندر ٹریس موجود نہیں تھا انہوں نے انہوں نے یہاں سے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ مجھے اس کے موں سے سگرٹ تک کی بدبونی آ رہے تھی تو یہ کردار کشی کی مہم کس کے کہنے پر چلائی گئی اس کو بھی ذرا انکوائری کے ساتھ سانے لیا جائے بے شاک بے شاک اور کیا یہ تقاضہ کرنا کہ آپ نے مل کر ایک ہسپتال کے باہر ایک جتھے نہ مل کر ایک ڈاکٹر کو تشدد کیا اس پہ مضمت کرنا کسی کی مضموم کردار کشی کی مضمت کرنا جس کو میڈیکل کی ریپورٹ ثابت کر چکی یہ غلط تھی کیا یہ کرنا کیا یہ کرنا کوئی گناہ ہے کس کو ڈرانا چاہتے ہو مرنے کا خوف کسی کو نہیں ہے یہاں پر چان اللہ کی دی ہوئی ہے واپس لے گا جو بھی وسیوہ بنے جو بھی ذریعہ بنے ہم حق کے لیے آئے ہیں ہم کسی گروہ کے خلاف کسی مسلک کے خلاف کسی زبان بولنے والے کے خلاف نہیں آئے ہیں ہم آئے ہیں اس جتھے کے خلاف جس نے ہسپتال کے باہر ایک ڈاکٹر کو یرگمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی کردار کشی کی مہم چلائی یہ واضح کرنا تھا کہ ہمارے پروٹس کا پرپس یہ ہے کردار کشی کی مہم کس نے چلائی جو کہ ڈاکٹر کی ریپورٹ سے غلط ثابت ہو چکی ہے ہم آئے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹروں کے آپسی جگڑے کو بیس بنا کر ایک جتھے نے باہر حملہ کیا وہ کون تھے جتھے کے لوگ ہم آئے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر کے اندر اندرونی جگڑے کو ڈپارٹمنٹل انکوائری کے بجائے سڑک کا مسئلہ کس نے بنایا اس پر جوڈیشل انکوائری کی جائے ان تین پرپس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم ینگ ڈاکٹر کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں ہم یہاں پر سیول سوسائٹی کے اور انسانی حقوق کے کارکن یہاں پر موجود ہیں ہمارے ان ہسپیتالوں میں غریب آدمی کی کوئی پوچھ ہی نہیں ہوتی ہے اور خاص طور پر سٹی ہسپیتال کے بارے میں پچھلے کئے سالوں سے بڑی شکایات ہیں لوگوں کو بڑے گلے شکوے ہیں لوگوں کو اس کے ہسپیتال کی منیجمنٹ کے حوالے سے اس کی انتظامیہ کے حوالے سے وہاں ہونے والے جو مریض ہیں ان کی علاج کے ناقص ہونے کے حوالے سے بڑی شکایات ہیں اور اس کا واضح ثبوت یہ جو پل کل کا وقت ہے ہوا شاہطاب میں سے بہت کم جانتے ہوں لیکن یہ جو ڈاکٹر ایجاز عیوب ہے اس وقت گلگیت پلتستان کا سب سے مایانات اور سب سے کمپیٹنٹ ہرٹ سپیشنیسٹ ہے ایک کورس کے لئے اسلامباد میں اس وقت وہاں اسلامباد سے اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ گلگیت پلتستان کا کوئی بھی شیری اسلامباد آئے کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے ملے ایسا ایک انسان دوست آدمی ہے ایسا ایک غریب پرور ڈاکٹر ہے اس کا شکایت کیا ہے اس اس پتال میں وہ کہتا ہے ہم ڈاکٹروں کا کام یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کس علاقے کا مریض ہے کس فرقے کا ہے کون سے زبان بولتا ہے اور کس قومیت کا ہے ہمارا کام مسیحہ ہونے کہناتے ہیں ہاں سب لوگوں کی خاص طور پر غریبوں کی علاج کرنا ہے ان کی خبرگیری کرنا ہے اسی پہ جو انتظامیہ ہے سٹی ہسپیٹل کی اس کے ساتھ جگڑے تھے اسی بنیاد پہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے وہ اپنی منمانی چاہتے تھے تو اس پہ جگڑا ہو گیا اور وہاں اس کو یرغمال بنا کے اس دن اس کی ڈیپٹی تھی تھی اس کو ایک ساتھش کے تیت وہاں بلا کے اس پہ حملہ کیا گیا چلوہ جڑکٹروں کا اپس پہ جگڑا ہو گیا اس حد تک تو ٹھیک ہے اس کے بعد باہر سے بتماشوں کو بلا کے اور گنڈوں کو بلا کے اس پہ دوبارہ حملہ کرائے گیا کرا کے فرض کرو اس نے ڈاکٹر اجاز نے کوئی وہاں ایم ایس کے ساتھ یا کسی افیشل کے ساتھ کوئی گستاقے کی تھی تو اس کا حل سیکیریٹری ہیلتھ ہے چیپ سیکیریٹری ہے ادھر شکایت کرتے سازش کر کے اس پہ حملہ کرنا اور پھر گنڈوں کو بلا کے اس پہ دوبارہ حملہ کرانا اور اس کے خلاف پروپگنڈا کرنا کہ یہ جناب اس نے حملہ اس نے کیا تھا پانچ ڈاکٹروں پہ اور درجنوں جو ہے پت ماشروں پہ وہ بھی نشے والا ڈاکٹر حملہ کر رہے گا یا کتنی وہی پھر ڈی ایس کیوں سے پھر اس کی جناب رس کرا کے اس کو جرب وہ کیا گیا میڈیکل ادھر ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا ادھر کہا کہ کوئی اس نے جناب شراب پر چھوڑو سگریٹ کی بھی پولی آتی ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہاں جو منیجمنٹ ہے وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ اب حکومت کو ہوش کے ناکھن لینا چاہے کل کوئی بڑا وقت ہے ہو جائے اس سے پہلے چیپ سگریٹری سگریٹری ہیلتھ جو ہے ہمارے یہاں کے جو سب سے زیادہ تنگھائے لینے والے سب سے زیادہ مراد لینے والے اور اس ہیلتھ کے ذمہرہ لوگ ہیں چیپ منیسٹر ہیں یا ابھی تک کیوں اس کے خلاف کوئی اس معاملے کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لے رہے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس سٹی جو ہسپیٹل میں جو واقع ہوا ہے اور اس سے پہلے جو واقعات وہ ہوتے رہے ہیں پچھلے چار پانچ سال سے توہ ترک کے ساتھ واقعات ہوتے رہے ہیں مختلف مریضوں کے حوالے سے وہاں پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں تو اس سب کا تحقیقات کرائی جائے اور ہمارا بہت اچھا ہسپیٹل ہے سٹی ہسپیٹل اس کو بچایا جائے تباہ ہونے سے بچایا جائے اور عام مریضوں کے لئے غریب لوگوں کے لئے خواتین کے لئے دور درات سے آنے والے مریضوں کے لئے ایک سیحت مند اور ایک خاچہ مطمئن کرنے والا علاج کرنے والا ہسپیٹل میں بدل دیا جائے جرائم کے ایک اڑپ کے طور پر تو یہ آج کا یہ جو اتجاج ہے ہمارا یہ گلگت ملتسان کے خاص طور پر گلگت کے جو لوگوں کو نوجوانوں کو میڈیا کے جو لوگوں کو ہم بتانے کے لئے ہیں کہ جو ایک طرف ایک کہانی بنائی گئی اچانک جو ہنا پلیننگ کے تحت کہ یہ جناب یہ اس نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا اس کو پبلک کے سامنے لانا تھا ایک اچھے ہمارے پاس ویسے بھی ایک اچھے ڈاکٹروں کی کمی ہے کمپیٹنڈ ڈاکٹروں کی کمی ہے انسان دوس ڈاکٹروں کی کمی ہے اور جو جو چند ہیں ان کے خلاف بھی یہ ساجش ان کے بھی کردار کشی یہ ہمارے ساتھ بھی یہ جو ہمارے حقوق پڑاکا ہے ہم لوگوں کے لوگوں حقوق پڑاکا ہے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے یہ بھی اطلاعات ہے بے شک بڑے عدووں پہ ہے بڑے عدووں پہ ہے ان کی ڈگریاں بھی چیک کی جائے اور ایسے لوگ بھی بڑے عدووں پہ ہیں جن کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے اس کی اہلیت بھی نہیں ہے پھر بھی سپارشوں کی بنیاد پہ بڑے عدووں پہ تو یہ چیزیں انہی کے خلاف وہ شکایت کرتا تھا وہ کیا ہے اس نے ڈاکٹر اجاز نے اور کوئی اس نے کوئی مراد نہیں مانگا کوئی ضافی کوئی اس نے کوئی ترقی نہیں مانگی ہے تو یہ اس لیے ہم ہمہ حکمت وقت سے پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سے پھیلے کہ وہاں کوئی بڑا سانیہ ہو جائے اور لوگ جو ہیں نا بڑے پیمانے پہ اٹھے وہاں سٹی ہسپیٹل کے معاملات کے بارے میں بھولی طور پہ ہائی لیول کے کمیٹری کے ذریعے اس کی تقیقات کرائی جائے ان کی اندر کے ملازمتوں ان کی پوسٹوں ٹرانس پر یوں اور وہاں جو معاملات ہیں بڑے عدووں پہ جو لوگ ہیں انکمپیٹن لوگ ہیں ان کے بارے میں تقیقات ہو اور وہاں کے معاملات چلانے کے لیے فلپ فور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا جو جو ضرمدار ہے ایم ایس ایف اس کو اور درگر جو افیشلز کو فلپ فور ان کا عدووں سے اٹھایا جائے ان کی جگہ کمپیٹن لوگ آنس ڈاکٹرز اماندہ ڈاکٹرز ہے گلگت بلزان میں ان کو لگایا جائے شکریہ آپ سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر کل آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے عوام نے وہ ٹرین آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہے ہم آج یہاں پر اس لئے جمع ہو چکے ہیں کہ ہمارا ہمزہ سے تعلق رکھنے والا ہمارا گاؤں سے تعلق رکھنے والا ڈاکٹر ایجاز جو ماہناز ڈاکٹر گلگت بلتستان کے ڈاکٹروں میں سے کل جو جناب علی جو واقعہ پیش آیا ہے ہمارے امیس صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوٹی دے کر اور ایک پری پلان کے تحت گر سے اس کو بلا کر اپنے دفتر میں بلا کر تشدد کا نشانہ بنا کر چلو وہاں دفتر میں ایک دو لڑایا ہوتی رہتی ہیں پانچ چھے بندے دس بارہ بندے جو دیگر ملازم بھی تھے انہوں نے مل کر ایک کمرے میں بند کر کے یا رغمال بنا کر حکومت کا قانون اپنے ہاتھ میں لے کر حکومت کو نظرانداز کر کے ہمارے ڈاکٹر پر تشدد کر کے جو مثال قائم کی ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کل جناب امیس صاحب بڑا صفائی سے اپنے دفتر میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر اجاز جوہنہ شراب کے نشے میں تُتھ ہو کر آیا تھا آپ کو شرم نہیں آ دیئے ایک ڈاکٹر ہو کر ایسا الفاظ کہنا آپ کو شرم مانی چاہیے آپ کو اپنا عہدہ چھوڑ دینے چاہیے کیوں کہ آپ بھی سپارشی برت جو آپ کو بھی سپارشی طور پر برتی کیا گیا ہے اگر آپ اپنے ٹیلنٹ پر آتے ڈاکٹر اجاز کی طرح ٹیلنٹ پر آپ کام کرتے تو آپ یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کرتے ہم اس کی بھی برپور مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہاں بات یوں ہے بھائی جان یہاں دو ہسپیٹل بن چکے ہیں گلگت میں میرے گلگت بلدستان کے بھائیوں سنو آپ آج ہم اعلان کرتے ہیں اس چوک کے وساست سے ہم کبھی دونوں ہسپیٹل میں نہیں جائیں گے ہمارے ہمارے ڈاکٹر کی جان کو تیفوس حاصل نہیں ہے تو میری جان کو بھی تیفوس حاصل نہیں ہے اتنا بڑا ڈاکٹر کو وہاں پر یار غمال جانائے جاتا ہے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا بھائی اور ہمارے نرس ہنزا کے چلاس میں ڈپٹی کرتی ہیں ہماری ماں یہ بہنیں آج سکردو میں کرتی ہیں گانچے میں کرتی ہیں غزر میں کرتی ہیں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اوطالہ یہ آج ہم ایک چھوٹی سی میسیج دینے کے لئے ہم اس چوک پہ کھڑے ہو چکے ہیں اور اللہ نے خیر کیا یہ نوجوان ہمارے ساتھ ہے یوت ہمارے ساتھ ہے کل ہم انشاءاللہ شناکی کا مرکز ناصر آباد میں در نہ لگا کر ہم روٹ کو بند کریں گے جب تک یہ جو کل کر کر دیکھنے انہوں نے دکھایا ہے جب تک یہ برطرف نہیں ہوں گے ہم وہاں سے درنے کو کبھی نہیں اٹھائیں گے دو مہنے لگے تین مہنے لگے ہم تن من لگائیں گے جان لگائیں گے خون لگائیں گے خون گرائیں گے وہاں پر اپنا جب تک ان کو حکومت برطرف نہیں کرے گی ہم وہاں سے درنہ نہیں اٹھائیں گے ہمارا حق ہے یہ کیوں ہمارا بیٹا ہے ڈاکٹر اجاز ہمارا بتیجہ ہے ہمارا علاقے کا ہے ہم لوگوں نے آج تک گلگت بلتستان میں پر آمن رہنے کی پر آمن رہنے کی ہم نے عدد سکھ ہوئی تھی لیکن آج ہمیں پتہ چلا ہم بھی اتجاج کریں گے آج کے بعد پر زور اتجاج کریں گے معامل نہیں ہم معلوم کریں گے حکومت کو بھی اور جو گنڈے سٹی ہسپیٹل میں برتی کر کے ہیں میں نے کل جو نے سوشل میڈیا پر دیکھا جب پولیس ہمارا ڈاکٹر صاحب کو لے کے نکر رہی تھی تو ان کے گنڈوں نے بار پولیس پر بھی حملہ کیا کیا نہیں کیا آپ سب بولو صاحبیوں پر بھی حملہ کیا پولیس پر بھی حملہ کیا ڈاکٹر ایجاد پر بھی حملہ کیا چلو اندر آپ لوگوں نے مارا ٹھیک ہے یار اتنے گنڈے بتماش ہو آپ اپنے گھر میں ہر ایک گنڈا بتماش ہوتا ہے لوگ مڑی بھی شہر ہوتی ہے لیکن جاؤ نہ کسی جا کے ہنزہ میں جا کے کرو جاؤ نہ غزر میں جا کے بتماشی کرو چلانس میں بتماشی کرو نہیں کر سکتے آپ اپنے گھر میں تو ہر ایک بتماش ہوتا ہے دلی بھی بتماش ہوتی ہے اس بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک مہینے پہلے آپ نے آپ گلگیت بلتستان قوام نے سب نے دیکھا ایک پورعمل لوگوں کے منسٹر کو ہمارے نمائندے کو کرنل عبیت صاحب کو لالو سر پر جو ہے ناغوا کیا گیا اور کوئی منسٹر گلگیت میں موجود نہیں ہے دیامر کے چار پائن منسٹر ہے کیوں نہیں پگڑا وہاں پر لیکن کیونکہ ہم اتجاج نہیں کرتے ہم آگ نہیں لگاتے ہم پورعمل رہتے ہیں اس لئے آپ شریفوں کو پکڑتے ہو کل کے بعد ہم ناظر عباد میں دکھائیں گے اتجاج کس کو کہتے ہیں اسلام علیکم